بلکہ تینوں ماہ کے ہو گئے تھے پاکستان تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا بھی کہ ہمارے پاس جو پنجاب کے اندر کم از کم تنخواہ یہ پیٹی ایسی کا بڑا فیورٹ سوال ہے تو بتیس ہزار جو ہے وہ ہمارے پاس مقرد ہے تو اے آپشن اس کی ہمارے پاس کیا ہے ہو جائے گی اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اس کے بعد اگر ہم ہمارے پاس دیکھیں تو نو اپریل دو ہزار بائیس تو کیا ہوا تھا دو ہزار بائیس کے کرنٹ اخریز اگر آپ کو یاد ہوں گے تو دو ہزار بائیس کا جو اپریل کا مہینہ ہے وہ بڑا اور مارچ کا بھی حل چلوالا ہے نو اپریل کو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوئی تھی مران خان صاحب کے خلاف ٹھیک ہے نو اپریل نو اپریل کو ایک نو اپریل اور نو مئی ٹھیک ہے مئی آنے والا ہے نو مئی کو آپ کو پتہ نو مئی بڑا پاکستان کی پولیٹکس میں اس کی بڑی ویلیو ہے اسی طرح نو اپریل کا بڑا دو ہزار بائیس کی بات ہو رہی ہے اس دن کیا ہوا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس ٹھیک ہے اس دن کیا ہوا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوئی تھی اور کون سے وزیراعظم کے خلاف ہوئی تھی پاکستان کے وزیراعظم تھے عمران خان صاحب ٹھیک ہے تو ان کے خلاف ووت آف نو کانپننس یہ ہوئی تھی اور نو کے بعد دس اپریل انیس سو تیہتر کو کیا ہوا تھا دس اپریل نائنٹین سیمٹی تھری پاکستان کا جو آئین ہے تیسرا آئین انیس سو تیہتر کا آئین ٹھیک ہے وہ منظور ہوا تھا نیشنل اسمبلی سے اسی دن ہی صدر صاحب نے اس کی پر دستخط کر دیا تھے اور پھر آپ کو پتا ہے یہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بھول گئے ہو کہ جو ہمارا انیس سو تیہتر کا آئین ہے یہ انیس سو تیہتر کا آئین ہے یہ پرومل گیٹ کب ہوا تھا اسے انفورس کب کیا گیا تھا یہ انفورس کب کیا گیا تھا یہ دس اپریل کو تو یہ ہو گیا پرومل گیٹ ہو گیا اس کو نیشنل اسمبلی سے پاس ہو گیا صدر نے بھی دستخط کر دیے اس کو انفورس کب کیا گیا تھا چودہ آگست انیس سو تیہتر کو ٹھیک ہو گیا تو یہ بھی یاد رکھنا ہے یہ ساتھ یہ پاکستان افیر کی چیزیں ہیں یہ بھی ساتھ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے تو اپریل دوزار تیس میں کیا ہوا تھا کہ یہ سردار تنویر علیہ صاحب تھے یہ سردار تنویر علیہ صاحب تو یہ پرائی منیسٹر تھے تو ان کو کیا ہے ڈسکوالیفائی کر دیا تھا ان کی کیا کہتے ہیں ازار جمہ کشمیر کی عدالت نے تو پھر اس کے بعد جو نئے وزیراعظم بنے تھے وہ انوار الحق ایک ہیں جو آپ کے کیا ٹیکر پرائی منیسٹر بنے تھے ان کا کیا نام تھا ان کا نام تھا انوار الحق کاکڑ ان کا کیا نام تھا ان کا نام تھا جی انوار الحق کاکڑ انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے یہ جو ہیں آپ کے انوار الحق صاحب یہ ازار جمہ کشمیر کے جو وزیراعظم بنے تھے یہ اور ہے ابھی بھی یہی چل رہے ہیں ابھی بھی آپ کے یہی چل رہے ہیں پہلے بالکل پہلے بالکل صحیح بات ہے پہلے سپیکر تھے یہ یہ ابھی آپ لوگوں کو دوہزار چوبیس میں بھی میں نے بتایا تب بھی آپ لوگوں کا ریوائز ہوا تھا تو اب ٹوٹل کتنے ممبر ہو گئے ہیں 31 ممبر ہو گیا نا 31 ہو گیا نا ممبر ایسی ہے ہاں نظیر احمد ہے جمع کشمیر کے کرنٹ سپیکر ہیں بلکل شاہ باش 32 ممبر ٹھیک ہے 31 ممبر جو ہے دوہزار تیس چار اپریل کو تھا وہ کیا تھا وہ آپ کا فنلینڈ تھا ٹھیک ہے چار اپریل دوہزار تیس کو فنلینڈ ایز تھرٹی فرسٹ ممبر اور نیٹو کا تھرٹی سیکنڈ ممبر جو ہے وہ سویڈن تھا جو سات مارچ ابھی دوہزار چوبیس کو ابھی پچھلے ماں ابھی آپ لوگوں کو جو مارچ کے میں نے کرنٹ ایٹر فیس یوٹیوب کے آپ کی اپلوڈ ہوئے ہیں اس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے تو آپ کو ٹوٹل ممبر کتنے ہوگے بتیس ٹھیک ہوگا ہے بتیس اور اس کے جو پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ تو نہیں ہوتا اس کا جب وہ ہوتا ہے کیا کہتا ہے جنرل سیکٹری ہوتا ہے جنرل سیکٹری نہیں پریزیڈنٹ ہی ہوتا ہے اس کا ملے جنرل سیکٹری کہتا ہے یا پریزیڈنٹ کہتے ہیں تو سٹالٹن برگ صاحب ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہوتیز اخوش نائب کیا گیا تھا ٹھیک ہے وہ آپ کا پاس کیا گیاрашہ نائب کیا اس میں بےیکلیا کیا تھا ٹچو 1400 اپریل کو پاس کیا گیا تھا تو یہ چئرمن نیب جو ہیں نا اسی جو جو پاور ہے اس کے ریلیٹڈ تھا کوئی مجھے کیا ہوتا میاں پر موجودہ چئرمن نیب ہے اس کا کیا نام ہے наших اگلتی سے کسی کو یاد رہ گیا ہو حالانکہ بلکہ میں نے پچھلے مارچ کی اس میں بتایا ہے غلطی سیکشیں بھی پچھلے لیکچر میں میں نے بتایا ہے بلکہ ابھی اس بندے کا میں نے نام بھی لیا ہے سپیکر بھی اسی طرح کا بندہ ہے کرلو سرچ کرلو کوئی مسئلہ نہیں سرچ کرلو ہاں بٹ صاحب ہیں شاہ بٹ نظیر احمد شاہ باش محبوب اس لئے میں کہتا ہوں لیکچر بس لیکچر لینے کا شوق ہوتا ہے اس کے بعد بھول جانا ہوتا ہے چیز نہیں ابھی پچھلے مارچ یا فیب کے اس کے اندر کرنٹ افیس میں میں نے یہ ریوائز کرایا تھا آپ لوگوں کو کہ فواد اسدولہ وہ ہیں جو ہیں آپ کے نیب کے چیئرمن یہ ہیں اس سے پہلے جو ہیں آپ کے جو ہیں وہ افتاب سلطان صاحب تھے اب لیکچر جنرل نظیر احمد ہیں یہ میں پچھلے لیکچر میں میں نے بتایا ہے اچھا ورڈ ہیلتھ ساتھ اپریل کو ہر دفعہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تو دوہزار تیس کے اندر اس کا جو تھیم تھا وہ تھا ہیلتھ پور آل اور ابھی جو اپریل ابھی دوہزار چوبیس ہے اس میں مائی ہیلتھ مائی رائٹ سیکھو گیا جزاک اللہ مائی ہیلتھ مائی رائٹ تو یہ کیا ہے یہ دوہزار چوبیس کا تھیم ہے تو دوہزار چوبیس میں دیکھ لیں گے ایڈ کرنا ہوگا تو فلڈ لیں گے ورنہ میں نے ابھی بھی کروا دیا تو اتنا کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ساتھ اپریل یاد رکھنے نا یہ ایمپورٹنٹ ہے جیسے آج بائیس اپریل ہے آج بائیس اپریل ہے پتہ بائیس اپریل کیا ہوتا ہے بائیس اپریل آج ہے شاہ باش پاکستانی سیٹی ویٹنیس فرس رو بوٹک سرجری تو یہ کراچی کے اندر ہوئی تھی ٹھیک ہے دوہزار تیس کے اندر یہ ہوئی تھی کراچی کے اندر تو سی اپریل آج بائیس اپریل آج بائیس اپریل آج بائیس مارچ وارٹر دے شاہ باش بہترین میری بتائی ہوئی چیزیں یاد رکھی ہوئی ڈیو 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 ایف ورلڈ وائیڈ فنڈ یہ انیملز کے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے تو اس کو ڈیل کرتا ہے انوائرمنٹ کے ریلیٹڈ چیزوں کو بھی ڈیل کرتا ہے تو آدل نجم صاحب پاکستانی ہیں پہلے ہیں پاکستانی جو ڈیو 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 ایف کو ہیڈ کریں گے تو یہ بڑا ایپورٹن سوال ہے ایس پی ایسی کے حوالے سے تو آدل نجم صاحب ای اپشن اس کی ہمارے پاس کیا ہو جائے گی جی کریکٹ ہو جائے گی یہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے کروایا ہے آدل نجم صاحب اچھا جی ایران ایمبیسی آج بائیس طریق ہے ٹھیک ہے آج ایران کے پریزیڈنٹ پاکستان آئے ہوئے تین روزہ دورے پہ تو یہ جب اپریل کے دوزہ چوبیس کے کرنٹ پر سرواؤں گا تو اس میں بتا بھی دوں گا اور ان کا نام بھی آپ لوگوں کو یاد ہو جائے گا موسٹی سب کو یاد ہے پہلے کروایا ہے بڑے ایمپورٹنٹ ہے ایران کے جو پریزیڈنٹ ہے ویسے بھی جب ابھی ریسنٹلی جب ایران کا پاکستان کا ٹینشن ہوئی تھی تب بھی ابراہیم رئیسی صاحب بلکل شاواش تو وہ ابراہیم رئیسی صاحب آج پاکستان آئے ہوئے ہیں تو کچھ ایمو یو سائن ہوئے ہیں بلکہ صبح وزیر آرم صاحب سے ملاقات تھی آج ابھی میں دیکھ رہا تھا ابھی زرداری صاحب سے ہوں وزیر دفاع آئے ہوں تو وہ سوالات پوچھ رہتے ہیں تو کسی صدر کا دورہ وہ تو بڑا ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے تو ایران اور سعودی عربیہ کے نا آپس میں تعلقات بڑے خراب تھے ٹھیک ہو گیا تو پچھلے سات سال کے بعد ٹھیک ہے ایران کے اندر جہاں سا ہے ایران نے سعودی عربیہ کے اندر اپنی ایمبیسی اوپن کی تھی وہ کب کی تھی بارہ اپریل کتنے سالوں کے بعد سات سالوں کے بعد بارہ اپریل کو کی تھی تو سی اپشن ہمارے پاس اس کی کوئیٹ ہو جائے گی پو بگیم دا فرسٹ پاکستانی ٹھو سکیل نیپال تو یہ ہمارے پاس ساجد صد بارہ صاحب سے ٹھیک ہے ای اپشن اس کی ہمارے پاس کیا ہو جائے گی ساجد صد بارہ صاحب ای آپشن ہمارے پاس اس کی کوئیٹ ہو جائے گی یہ جو سرباز خان ہے ٹھیک ہے یہ آج کل وہاں دوبارہ گئے ہوئے تو یہ ابھی اپریل کے اندر یہ میرے خانمی سے کر لیں گے تو پوٹین جو پیکس ہے نا پوٹین پیکس جو کہ پانچ ہزار آٹھ ہزار سے بلندی اوپر ہیں سوری کہہ کہتے ہیں ہاں آٹھ ہزار کی تو وہ جو ہیں پاکستان وہ پاکستانی پہلے یہ بن جائیں گا میں ہمیں سرباز فانی گئے ہوئے آخری جو فورٹین پیک ہے وہ اس کو سر کرنے تو ابھی اسی معنی تو اگلے معنی یہ بھی آپ لوگوں کو کرنٹ افریز میں بتاؤں گا کہ پاکستانی پہلا پاکستانی جو آٹھ ہزار کی بلندی سے اوپر والے جتنی چودہ پیکس ہیں وہ ساری کی ساری سر کی ہیں تو وہ بھی اب آپ کو آنے والے اس میں پتہ لگ جائے گا وہ بڑا ایمپورٹنٹ سوال ہوگا لویس فرٹیلٹی ریٹ دنیا میں کس کی ساؤتھ کوریا ہے ٹھیک ہے یہ بڑا ایمپورٹنٹ سوال ہے پاکستان کا 3.6 ہے فرٹیلٹی ریٹ کیا ہوتا ہے کہ ایوریج پاکستان میں ایک جو ماں ہے وہ کتنے بچوں کو جنم دے رہی ہے ٹھیک ہے تو پاکستان میں فرٹیلٹی ریٹ کیا ہے 3.6 ہے کوریا میں سب سے کم ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ نائجر ساؤتھ ایک ملک ہے نائجر ٹھیک ہے تو اس کا ہے تو پاکستان کا بھی یاد رکھ لینا پوچھے جا سکتا ہے 3.6 ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ امپورٹنٹ ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے گا اچھا اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں یہ بلکل ایسے یہ بلکل ایسے یہ اچھا وچھ کنٹری بکم دا فرس ٹو ایکسکورڈ ملیریا ویکسین تھی تو یہ میرے خلال میں گھانا بھی آپشن ٹھیک ہے اس کو ون لائنر کے طور پر یاد رکھنے نا اتنا اپورٹنٹ ہے بھی نئی بھی تو گھانا یہ پاکستان ٹیلی ویجیز فرس ٹو ٹی ٹو ٹی کیا ہوتا ہے اوور ڈا ٹاپ پلیٹ فارم ٹھیک ہے او ٹی ٹی آپ کا جیسے نیٹ فلکس ہے ایمازون پرائم ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایپل ٹی وی ہے آپ کا اور ہیں یہ انٹرنیشنل جس نے آپ کے ہیں جن میں بیسیکلی یہ نیٹ فلکس ہو گیا ایمازون پرائم اور ایپل ٹی وی بھی ہے اور بھی آپ کے کافی زیادہ ہیں میرے سال میں اب میرے ذہن سے دو تین سکپ ہوئے ہوئے ہیں لیکن کافی زیادہ ہیں جو آپ کے او ٹی ٹی اوور ڈا ٹاپ ٹھیک ہے یہ پوٹا بھی آ سکتا ہے او ٹی ٹی سٹینڈ پور اوڈا ٹاپ پلیٹ فارم ہوتے ہیں یہ آپ کے اون لائن پلیٹ فارم ہوتے ہیں تو پاکستان نے اپنا لانچ کیا تھا اس کا نام تھا پی ٹی وی فلکس ٹھیک ہے بی آپشن ٹھیک ہے اس کا نام تھا پی ٹی ٹی لیبل تھی اور ای ٹھیک تھی بھی فری آف کاؤس تو بی آپشن اس کی ہمارے پاس کریکٹ ہو جائے گی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جوپیٹر کے اوپر جو ہے یہ سے یورپی ان سپیس ایجنسی جو ہے اس نے جوپیٹر کے لیے ایک سچ پروگرام ایک سپیس کراپ بھیجی تھی چودہ اپریل کو اس کا کیا نام تھا اس کا نام تھا جوس جے سے جوپیٹر جے سے جوس بڑا امپورٹنٹ ہے مطلب ہم چاند کا سنتے رہتے ہیں مارس کا سنتے رہتے ہیں سن کا سن لیا کبھی کبھی سٹلائٹس سٹلائٹس سن لیں کبھی کچھ سن لیا تو جوپیٹر کا بہت کم ہمارے پاس ہوتا ہے تو یہ کس نے بھیجی تھی کب بھیجی تھی یہ سے یورپین اسپیس ایجنسی نے اور چودہ اپریل کو اور کس کے وہاں بھیجی تھی جوپیٹر ٹھیک ہے تو یہ امپورٹنٹ ہے یہ تینوں چیزیں اور اس کا نام جوس ٹھیک ہے یہ آپ نے امپورٹنٹ ہے یاد اٹھ لینا یہ نیدہ ڈڈار آج کل پاکستان اور ویسٹرن ڈیز کی کرکٹ سیریز بھی چڑھ رہی ہے ویسٹرن ڈیز کی ٹیم ویمن کی پاکستان آئے گئے تو نیدہ ڈار صاحبہ پاکستان کی کیپٹین انڈائی اس سے پہلے یہ بسمہ معروف صاحبہ تھی اب نیدہ ڈڈار ای آپشن اچھا جی سوڈان کے اندر جو ہے ایک کانفلیکٹ ارپت ہوا سوڈان کی آرمی اور ان کی آر ایس ایف جو ہے ان کی جو ہے یہ بھی ان کی ایک طرح سے سمجھلو آرمی پولیس ٹائٹ سمجھلو رینجر جیسے ہمارے ایس طرح کی ہوئی تھی تو وہ ہمارے پاس پاور سٹرگل تھی ان کی آپس میں وہ چاہتے تھے کہ کون رول کریں گے تو پاور سٹرگل تھی جن کے سوڈان کے اندر بھی ریسنلی جو ہے وہ کانفلیکٹ وغیرہ ہوا تھا تو یہ ایگزامینیشن پوائنٹ افیو سے یہ بھی اس کے بعد دوزار تیس اپریل کے اندر پندرہ رکنی ایک ٹاسک فورک بنائی گئی تھی ای آئی آٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر گورنمنٹ نے بنائی تھی پاکستان کی گورنمنٹ نے اس کو ہیڈ کون کر رہے تھے اس ٹائم پہ پاکستان کے جو انفرمیشن کہہ رہا ہوں پلیننگ منسٹر تھے ٹھیک ہے ان کے اس ٹائم پہ جو پلیننگ منسٹر تھے وہ ہیڈ کر رہے تھے اور ان کا کیا نام اس ٹائم پہ ایسا نکبال صاحب انہوں نے اس کو کیا کیا تھا ہیڈ کیا تھا ہمارے پاس کیا ہو جائے گی کریکٹ ہو جائے گی ایسا نکبال اس ٹائم پہ پاکستان کا پلیننگ منسٹر کون ہے اس ٹائم پہ پاکستان کا پلیننگ منسٹر کون ہے ایسا نکبال اچھا میں نے نا ٹیبنٹ والا آپ لوگوں کا لیکچر یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا ہوا ہے اس میں نا مجھے لیکچر کے دوران بھی کسی نے پوچھا تھا کہ سر ریلیجیس جو افیرز ہے اس کا منسٹر کون ہے اس ٹائم پہ جب میں نے لیکچر کروایا تھا کوئی بھی نہیں تھا ٹھیک ہے تو پھر جو ہے کیونکہ اب حاج اپریشن ہونا تھا تو ایک ریلیجیس منسٹر تو ہوتا ہے وزبی امور کا جو منسٹر ہوتا ہے تو وہ ابھی ریسنلی دیکھ رہا تھا کہ وہ پورٹ فولیو آسائن کیا ہے مطلب اس کو جو آپ کے ہیں نا چودری سالک حسین وہ اب آپ کے ہاں تو وہ اس ٹائم پہ کسی کو پورٹ فولیو ملا نہیں تھا تو اب جو ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے کیونکہ حج کا سیزن ہے نا تو حج آ رہا ہے ابھی نو مئی سے فلائٹ شروع ہو رہی ہیں تو اگر آپ سے کوئی پوچھ لے تو چودری سالک حسین ہے وہ آپ کے وفا کی مذہبی امور ہے ٹھیک ہے تو ابھی ان کو ریسنلی یہ اللاٹ کیا کیونکہ مذہبی امور کے جو وزیر ہے اس نے حج سارے انتظامات دیکھنے ہوتے ہیں تو چودری سالک حسین صاحب جو ہیں وہ ہے آپ کے مذہبی امور کا پورٹ فولیو بھی انہی کے پاس ہیں اچھا ایسٹین ڈیولپمنٹ بینک نے کہا تھا کہ پاکستان کو تیس بلین کی اکانومی کو لاؤس ہوئے آپ کو پتا ہے پچھلے سال پاکستان میں بڑے خطرناک جو ہیں وہ فلڈز آئے تھے تو فلڈز کی وجہ سے ٹھیک ہے بی آپشن فلڈز پاکستان میں بڑے خطرناک وہ آئے تھے کافی نقصان ہوا تھا پاکستان کو ٹھیک ہو گیا جی جی اوورسیز کے بھی وہی ہیں اوورسیز کے بھی وہی ہیں سالک حسین صاحب تو ان کے اس لئے بتا رہا ہوں کہ یہ میں بتانا بھول گیا تھا تو اوورسیز کے بھی وہی ہیں تو ان کے پاس ایڈیشنل پورٹ فولیو ان کو دیا گیا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کے پاس یہ آپ کے جو وزیر داخلہ ہیں آپ کے وزیر داخلہ کون ہے موسی نکوی صاحب ٹھیک ہے وہ چیئرمن پی سی بی بھی ہیں تو وزیر داخلہ ہونے کے ساتھ ان کے پاس ایک اور ایڈیشنل چارٹ بھی ہے وزیر کا وہ کون سے ہیں نرکوٹکس کے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے پہلے نرکوٹکس کا اور وزیر تھا جیسے پی ٹی آئی کے دور میں شہریار افریدی صاحب نرکوٹکس کے علیہ دا ہوتے تھے تو وہ اس دفعہ انہوں نے ایک ہی وزیر کو دو دو وزارتیں دی ہوئی ہیں تو نرکوٹکس اسی طرح یہ اوورسیز کے بھی ہیں سالک حسین صاحب اور ان کے پاس جو ہے مذہبی امور کی وزارت بھی ان کے پاس ہے پاکستان کی طرف سے ٹائم جو ٹاپ ہنڈرڈ موس انفلینشل پیپل کے اندر پاکستان کی طرف سے شہری رحمان صاحبہ جو ہے یہ اس دور میں کہہ ہے آپ کی کلائمیٹ منسٹر تھی کلائمیٹ چینج کی اس پہ ابھی کوئی کلائمیٹ چینج کا منسٹر ہے سچ نہیں ہے تو اس طرح پہ یہ شہری رحمان صاحبہ دیں تو اے آپشن ٹھیک ہے تو یہ پاکستان کی طرف سے ٹائم کی ٹاپ ہنڈرڈ موس انفلینشل پیپل کی جو لیسٹ ہے نا اس کے اندر ان کا نام جو ہے وہ شامل تھا اچھا جی جپان کے پرائم منسٹر فومیو کشیدہ ٹھیک ہے ایک تو فومیو کشیدہ ان کے اوپر اٹیک ہوا تھا کون سا ہوا تھا سموک بمپ کا ڈی اوپشن ٹھیک ہے ان کے اوپر سموک بمپ پھینکے گئے تھے تو ڈی اوپشن اس کی ہمارے پاس کیا ہو جائے گی جی کریکٹ ہو جائے گی ڈی اوپشن اچھا جی اچھا جی وچ پروینز تو انسٹال آٹومیٹک نیم پلیٹ ریکنیشن کیمراز سندھ ای اوپشن ٹھیک ہے سندھ ای اوپشن ابھی میں آج جو وہ دیکھ رہا تھا وزیراعلا پنجاب مریم نواز صاحبہ کی ٹوئٹ آئی ہوئی تھی کہ پنجاب کے اندر ہم جو ہے اب اے آئی اے آئی آئی آرٹیفشل انٹیلیجنس کو یوز کریں گے اور وہ چلان کیا کریں گے کہ کون بندہ غلط آ رہا ہے اور اس طرح سے تو اس میں تو یہ لکھا تھا کہ پہلا صبح ہوگا یہ پنجاب جس کے اندر اے ای یوز ہوگی ٹریفک سیگنلز اور اس طرح سے تو یہ جو ہے آٹومیٹک اگر نمبر پلیٹ ریکنیشن کا پوسہ جائے کیمراز کا تو وہ سندھ ہے ریسنٹلی انہوں نے کیا تھا تو اے آئی کے حوالے سے کچھ پوچھا جائے تو ابھی ریسنٹی مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے تو اب دیکھیں پنجاب لاہور میں وہ ایمپلیمنٹ ہوتا ہے کہ نہیں کون ہے جی چیف جسٹس آف پشاور ہائی کورٹ کسی کو پتا ہے کسی کی ملاقات ہوئی ہو دعا اسلام ہو کسی ابراہیم خان سب سفیر اپ ڈیٹڈ نہیں ہو شاباش محبوب جسٹس ابراہیم اشتیاق ٹھیک ہو گیا یہ اب آپ کے نئے چیف جسٹس ہیں پشاور ہائی کورٹ دو ہزار تئیس میں جب میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا تھا اپریل دو ہزار تئیس میں سب پشاور ہائی کورٹ کی پہلی چیف جسٹس فیمیل جو بنی تھی ان کا کیا نام تھا مصررت حلالی صاحب صاحبہ ٹھیک ہے یہ پہلی فیمیل چیف جسٹس ٹیم میں نے لازٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا وہ کون ٹیم جسٹس مصررت حلالی صاحبہ پھر یہ سپریم کورٹ میں چلی گئی تو اس کے بعد کون بن گئے جسٹس ابراہیم یہ ابھی اپریل کے اندر جسٹس ابراہیم اپریل کے فرسٹ ویک کے اندر ابھی ریٹائر ہوئے ہیں جسٹس ابراہیم تو جب اپریل دو ہزار تئیس کے کرنٹ افیس کرواؤں گا تو اس میں آپ لوگوں کو یہ اپ ڈیٹ کروا دوں گا کہ جسٹس ابراہیم اشتیاق جو ہیں یہ اب آپ لوگوں کے نئے پشاور کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ٹھیک ہو گیا تو جب ہم نے تب دو ہزار تئیس میں پڑھا تھا تب مصررت حلالی صحبہ آتی ہیں لیکن اب کون ہے ہم ہم نے ریسنٹلی یاد رکھنا ہے خنجرا پاس کو اپن کیا گیا تھا تین سالوں کے بعد تین اپریل کو تین سالوں کے بعد تین اپریل یہ یاد رکھنا ہے تین سال اور تین اپریل ٹھیک ہے تو سی اوپشن اس کی ہمارے پاس کویکٹ ہو جائے گی تو شاہزی برند دو ہزار تئیس میں بھی اپریل میں یہ ہوئی تھی کراٹے چیمپینشپ تو شاہزی برند نے جیتی تھی ابھی بھی جو سوشل میڈیا کو فالو کرتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے انڈیا شاہزی برند صاحب نے انڈیا کے ایک جو کراٹے کا ایک بندہ ہے اس کو ہرایا ہے اس کے بعد یہ جو انڈیا نیکٹر ہیں سلمان خان ان کے ساتھ بھی ان کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی اور بڑی وہ ویڈیوز بھی چل رہی ہیں تو وہ یہی ہے شاہزی برند لازٹ ٹائن بھی انہوں نے چیمپینشپ جیتی تھی اس دفعہ بھی انہوں نے جیتی ہے انڈیا کو ہرا گیا ٹھیک ہے یہ امپورٹنٹ ہے اس کے بعد سیکنڈ فاسٹس ایشین بیٹر ٹو سکور ٹویل تھاوزنڈ رن تو یہ بابر آزم صاحب ٹھیک ہے تو اے آپشن پاکستان کے اب کیپٹن بن گئے ہیں تو اگین کیپٹن تو اے آپشن اس کی ہمارے پاس کیا جی کریکٹ ہو جائے گی تو نل اینڈ وائڈ کیا تھا اللہ بھلا کرے آپ کا چار اپریل ٹھیک ہے چار اپریل ٹی چار اپریل کو ڈی آپشن ٹھیک ہے یہ ای سی پی آرڈ کیا تھا ای سی پی نے آرڈ دیا تھا اس ٹام پہ آپ کو پتاہ elekشن کا تھا تو انہوں نے پنجاب کے اندر جو election ہونے تھی ان کو کہا تھا کہ نہیں ہو سکتے تو سپریم کوڑ نے کہتا نہیں election کروا ہو پرسٹ ورات کو لیا ہے پرسٹ جو ہاں ایک ہو لیا ہے ٹھیک ہے ہاں جی ورات کو لیا ہے پریان اچھا تو سپریم کورٹ نے چار اپریل آپ کو ڈیٹ ویسے پاکستان کی طریق میں بڑی امپورٹنٹ ہے میرے خلال میں آگے شاید ہاں یہ ہے بھٹو والا بھی ارث ڈے یہ بھی ہم نے ڈسکس کر دی ہے آج ہے بائیس اپریل ٹھیک ہے تو بائیس اپریل کو ہوتا ہے اور یہ چار اپریل پاکستان کی طریق میں بڑا امپورٹنٹ دین ہے چار اپریل نائنٹین سیمٹی نائن کو بھٹو صاحب اندر ان کو پھانسی لی گئی تھی چار اپریل نائنٹین سیمٹی نائن کو تو یہ چار اپریل جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے بھٹو صاحب کی پھانسی کا یہ دین ہے تو یہ سی اپشن اس کو بھی امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں نے یاد رکھ لینا اچھا یہ بھی بڑا امپورٹنٹ سوال ہے ہوا ازا فورمر باکسنگ چیمپئن آمیر خان آمیر خان آپ کو پتا ہے پاکستانی ہیں لیکن کھیلتے یہ برطانیہ کی طرف سے ہیں تو ان کو بین کیا گیا ہے دو سالوں کے لیے کیوں ڈاپنگ ڈاپنگ کیا ہوتی ہے کسی کو کوئی آئیڈیا ہو ہلکا پھلکا ڈاپنگ کے بارے میں بلکل بلکل کچھ آپ کی سپورٹس کے اندر کچھ آپ کی میڈیسنز ہیں کچھ دوائیاں ہیں جو کہ بین ہے جو آپ یوز نہیں کر سکتے تو ان لیگل ہیں ٹھیک ہے تو جب آپ وہ آپ کی ٹرینٹھ بڑھانے کے لیے آپ کا سٹیمنہ بڑھانے کے لیے آپ یوز کرتے ہو جب آپ وہ یوز کرتے ہو وہ آپ کے ٹریسیز ڈوپنگ ٹیسٹ ہوتے ہیں جب آپ وہ یوز کرتے ہو تو اس میں پھر آپ کا ڈوپنگ مصبت آ جائے تو پھر آپ کو بین کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا ایسے پیڈی ایم اے پیڈی ایم اے کا مطلب کیا ہے پاکستان ڈی سے میں بتا دیتا ہوں ڈیزاسٹر ایم اے سے بتاؤ جی جی اولمپکس میں نہیں ہوا تھا صفیر اولمپکس میں تو پاکستان میں کوئی میں وہ جیتا ہی نہیں تھا ایک تو چیزوں کو نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ علی بہت بہت مبارک ہو بہت بہت مبارک علی خوش رو عباد رو اور جوب کے لیے دھیر مبارک ہمیشہ خوش رو مجھے میسیج کرنا بتانا کون سے سیکٹر میں کہا ہوئی ہے یا بشار کا بھی بتا دو تو ہاں تو صفیر میں تمہیں بتا رہا تھا وہ اولمپکس میں نہیں واپس ہوا تھا کومن ویلس گیم میں ہوا تھا چیزوں کو ایس ان کا بھرتا نا دماغ میں بھٹھا لیا کرو ان کو ذرا حوصلے میں نے پہلے بھی بتایا تھا جب تم نے کہا تھا سر کہ چیزیں یہ مشکل ہو جاتی ہیں تو میں نے کہا تھا ذرا حوصلے کے ساتھ چیزوں کو یاد کیا کرو جلدی نہ کیا کرو چیز ہو گیا چلو ماشاءاللہ ماشاءاللہ علی مبارک ہو بہترین ڈپارٹمنٹ ہے شاپے شاپے مارو اچھی طرح اچھے اچھے ہوتلوں کے اندر اچھا جی پی ڈی ایم میں پاکستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اٹھارٹی ٹھیک ہو گیا کیا ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اٹھارٹی جو آپ کے ڈیزاسٹرز آتے ہیں یہ وہ سارا ٹھیک ہو گیا آمین آمین جزاک اللہ اچھا تو پی ڈی ایم میں جو ہے انہوں نے سانس ایک ایپ انٹروڈیوز کروائی تھی ٹھیک ہے ہمراز کے بارے میں آپ لوگ کو پتا ہے ہمراز ایپ جو ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے ہمراز ایپ ہمراز آپ کی منٹل ہیلتھ کے حوالے سے ہے نیور اگین آپ کی ویمن کے حوالے سے ہے ٹھیک ہو گیا یہ ابھی مریم نواز نے لانچ کی ہے نیور اگین ٹھیک ہے یہ کمپین بھی آٹھ مارچ کو ویمن ڈے کے اوپر نیور اگین یہ ویمن ہمراز آپ کی منٹل ہیلتھ اور سانس جو ہے یہ آپ کی پی ڈی ایم میں نے لانچ کی ہے پولوشن کو کمپیٹ کرنے کے لئے اچھا جی یہ بتانے کا مقصد کیا تھا لازٹ ٹائم جب میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا دوہزار تئیس میں اس ٹائم پہ یہ جو سویلا بریور مین ہے نا یہ انڈیان ہے ٹھیک ہے سویلا بریور مین یہ تھی ہوم سیکٹری ہوم سیکٹری کیا ہوتا ہے وزیر داخلہ پاکستان کا ہوم سیکٹری کون ہے موسی نکوی تو یوکے کی اس ٹائم پہ دوہزار تئیس میں جو ہوم سیکٹری تھی وزیر داخلہ تھی وہ یہ بریور مین تھی یہ انڈیان اوریجن تھی ابھی ریجنلی انہوں نے غزہ کے حوالے سے اسرائیل کے حوالے سے کوئی بیان دیا جس کی وجہ سے ان سے ریزائن لیا گیا اور اب جو نئے ان کے وزیر داخلہ ہیں اس کا کیا نام ہے اس کا نام ہے جیمز کلیور لی کلیور اب ذرا ایک پہلا جو بندہ ہے وہ یہ بندی تھی وہ اتنی اکل بند نہیں تھی تو اب ایک کلیور بندے کو وزیر داخلہ داخلہ کا کلمدان دیا گیا ہے تو جیمز کلیور لی اس کا کیا نام ہے جیمز کلیور لی تو ڈی آپشن اس کی ہمارے پاس کیا ہو جائے گی جی کریکٹ ہو جائے گی سکرین بلیک تو نہیں ہے سادیا آپ کی طرح سے ایشو ہوگا اچھا یو اے ای نے اپنا امبیسیڈر جو ہے رضا آمیری دوزار سولہ کے بعد یو اے ای نے اپنا پہلا جو ہے امبیسیڈر وہ لگایا ہے کہاں بھیجا ہے ایران کہاں بھیجا ہے جی ایران اے آپشن اس کی ہمارے پاس کیا ہو جائے گی یہ کریکٹ ہو جائے گی کتنے سالوں بعد آپ دیکھ لیں کم از کم یہ آپ کے پاس دیکھا جائے چھے سات سال بعد سات سالوں کے بعد جو ہے وہ آپ کے رضا آمیری اس کے امبیسیڈر یو اے ای کے امبیسیڈر ہیں کہاں کی طرف ایران کی طرف تو اے آپشن ہمارے پاس اس کی کریکٹ ہو جائے گی سعودی عربیہ اور ایران کے جو نہیں ایران نے سعودی عربیہ میں رضا آمیری ہاں سوری ایران نے بھیجا ہے سوری ہاں وچ کنٹری پوائنٹڈ ہے نا تو ایران کا ہے ایران نے بھیجا ہے ایران نے بھیجا ہے بلکل بلکل ہاں بلکلی ہے ایران کا ایمبیسیڈر نہیں اس کی ریکارڈنگ یوٹیوب پہ اپلوڈ علی نہیں ہو رہی کیونکہ یہ سیشن والے جو سٹوڈنٹس ہیں صرف ان کے لیے ریکارڈنگ اور پیڈی ایف باقیوں کے لیے یہ اوپن لیکچر ہے اگر آپ لوگوں کو یہ چاہیے تو پھر آپ لوگوں کو سیشن جوائن کرنا پڑے گا سعودی عربیہ ایران فورن منسٹر بیجنگ کے اندر ان کی چھے اپریل کو میٹنگ ہوئی تھی چھے اپریل کو بیجنگ کے اندر تو بی اوپشن اس کی ہمارے پاس کریکٹ ہو جائے گی یہ بھی بڑا ایمپورٹنٹ ہے سعودی عربیہ اور ایران کے حوالے سے اپریل بڑا ایمپورٹنٹ ہے اس میں کافی زیادہ ان کے معاملات جو ہیں وہ ہوئے تھے اس سے پہلے آپ کا ایک کعون ہاتھی تھا کعون ہاتھی کو کہاں بھیجا گیا تھا پتہ ہے کسی کو اس کے حوالے سے ایف پی ایسی نے سوال بھی پوچھا تھا میں نے آپ لوگوں کو کروایا بھی تھا تو کعون ہاتھی تھا اس کو کمبوڈیا بھیجا گیا تھا تو ایف پی ایسی میں سوال آیا تھا کہ کعون صاحب کو کہاں بھیجا گیا وہ کمبوڈیا کینیڈا نہیں کمبوڈیا ٹھیک ہے تو ابھی ریسنڈلی یہ کراچی میں باہر سے ٹیمز آتی رہی بہت اس کے اوپر نیوز بنی تو یہ نور جہاں کا نام بھی پوچھا جائے گا ٹھیک ہے تو کراچی کے اندر اس کی ڈیپ ہوئی تھی یہ بھی ایک کیا کہتے ہیں ہاتھی ہاتھ نہیں تھی تو وچھ کنٹری وارس ٹریپڈ آف دے انڈر نائیٹین ورلڈ کپ ہوسٹنگ رائٹس بے فیفا تو انڈونیشیا میں ہونا تھا تو انہوں نے کچھ اس معاملات کی وجہ سے انڈونیشیا سے یہ ہوسٹنگ رائٹس جو واپس لے لیے تھے تو یہ آپشن اس کی ہمارے پاس پریکٹ ہو جائے ٹھیک ہو گیا ہم مضو بالا بھی تھی وہ ایک ڈیفرنٹ تھی مضو بالا بھی ایک وہ تھی کو لانج دا مینٹل ہیلتھ اسسٹنٹ ایپ ہمراز یہ ہمراز تو ہم دیکھ چکے ہیں شباز شریف صاحب نے کی تھی تو بی آپشن یہ اگین ریپیٹ ہو گیا لیکن یہ ہم دیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے ہمراز جو ہے یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے تھی تو بی آپشن شباز شریف صاحب نے یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں سات اپریل سی آپشن ٹھیک ہے سات اپریل اس کے ہم نے اوپر تھیم بھی دیکھا ہے ہیلتھ is for all اور اس طرح سے تو سی آپشن ہی ہمارے پاس پریکٹ ہو جائے گی سٹار وارز موویز ہیں آپ کی ٹھیک ہے تو پاکستانی ڈریکٹر جو ہیں وہ پہلی دفعہ کو یہ ایسا ہوگا کہ پاکستانی ڈریکٹر ایک ہالی ووڈ کی موویز کو ڈریکٹ کرے گا تو وہ شرمین عبید چنائی صاحب ہیں سٹار وارز موویز کو وہ پہلی دفعہ ڈریکٹ کریں گی کوئی بھی پاکستانی ہے جو پہلی دفعہ پہلا پاکستانی ہے جو کہ سٹار وارز کی مووی کو ڈریکٹ کرے گا تو سی آپشن ہمارے پاس اس کی کیا ہو جائے گی جی کریکٹ ہو جائے گی شرمین عبید چنائی صاحبہ کتنے رائے گے جی دو رائے گے ہمارے پاس which country signed a 240 million loan agreement to support محمد ڈیم محمد ڈیم کے لیے سعودی عربیہ نے پاکستان کے ساتھ یہ کہا تھا کہ ہم آپ کا جو محمد ڈیم ہے اس کے ساتھ اس کو جو سپورٹ کریں گے تو اے آپشن سعودی عربیہ نے محمد ڈیم کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ کیا کیا تھے 240 million ڈالر جو ہے وہ loan agreement سائن کیا تھا تو اے آپشن who is the prime minister of قویت تو احمد نواف سری ہاں احمد نواف السبا اے آپشن ٹھیک ہو گیا شیخ احمد نواف السبا صاحب جو ہیں یہ اس کے کیا ہیں ہمارے پاس یہ آقے پاس قویت کے کیا ہیں پرائم میریسٹر ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کے پاس کیا تھے جی اپریل کے کرنٹ فیس پہ امید ہے چیزیں کلیر ہوگی ہوں گی اور پائدہ بھی ہوگا آپ لوگوں کو کوشش کیا کرو لیکچر میں آیا کرو اب نیچ لیکچر جو آپ کا ہوگا کل منگل ہے تو پرسو انشاءاللہ بدھ کو ہوگا ٹھیک ہو گیا تو بدھ کو ہوگا تو کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے آپ علی مجھے بھی میسج کر دو یہ ایڈمن کا ایڈمن کا نمبر ہے نا آپ کے پاس یہ یہاں لکھا ہوئا ہے یہ 0318 والا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کے پر میسج کر دیں پرائی منسٹر یہ نوافل سبہ صاحب ہیں میں بھی آپ کو دوبارہ ان کی سبہ جو ہے نا دوسرے جو ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کے پہلے والے کی آئی تھنک ابھی چینج ہوئے ہیں یہ نا یہ نا پندرہ اپریل کو ہوا ہے یہ نا پندرہ اپریل کو جو ہے نا تو پھر یہ چینج ہوئے ہیں اس کا جو ہے نا میں اس کو کرنٹ فیس کے اندر نہیں نہیں نواف نہیں ہے ابھی کرنٹلی جو ہے نا احمد عبداللہ ال احمد السبہ ہے ابھی جو نیا ہے نا ابھی جو نیا ہے وہ جو آپ بات کر رہے ہو وہ ان کا کیا کہتے ہیں محمد سبہ السلیم تھا ٹھیک ہے تو میں اس کو کریکٹ کر دیتا ہوں پہلے سبہ وہ ڈیفرنٹ تھا تو میں پی ڈی ایف کے اندر اس کی جو ہے نا وہ کریکشن کر دیتا ہوں اب جو ہے اس کا نام ہے احمد عبداللہ السبہ ٹھیک ہے احمد عبداللہ السبہ تو ای تنگ یہی ہے شیخ احمد نواف السبہ یا اس کو میں دیکھ لیتا ہوں اس میں جو بھی کریکشن ہوگی نا میں اس کو دیکھ لیتا ہوں میں اپریل ٹوانٹی ٹوانٹی فور کے اندر میں اس کو پھر پریکشن کروات ہوں ٹھیک ہوگیا ٹھیک ہے انشاءاللہ اب نیسے جو مئی کے کرنٹ حفیظ ہیں اس کے اندر ملاقات ہوتی ہے تو اپنا خیال رکھو دعاوں میں یاد رکھو اللہ حفیظ رب راکھا